السلام علیکم سپیئر موڈل سکول اینڈ کالیج ایڈ اکرا اکیڈمی کلاس 5 میں آپ کے استعمیاد کی ٹیچر سبق رحمدیڈی کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گی اس سبق کا پہلا لیکچر میں آپ کو دے چکی ہوں اور آج میں اس سبق رحمدیڈی کا لیکچر نمبر دو آپ کو دے لے جا رہی ہوں پیارے بچوں آپ اپنی استعمیاد کی کتاب نکالیں اور اس میں سے صفحہ نمبر ستاون پیج نمبر ففٹی سیون نکالیں رحمدیڈی سے مراد آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا بچوں کہ کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس کے لئے نرم گوشہ یا جذبہ محسوس کرنا دل میں یہ رحمدیڈی کلاتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے چوڑیا کے بچے کو اس کے گھنسلے سے اٹھا لیا بچے آپ پیج نمبر ففٹی سیون پر پہلا پیرا گرام دیکھیں ایک دفعہ ایک شخص نے چوڑیا کے بچے کو اس کے گھنسلے سے اٹھا لیا چوڑیا بے چین ہو گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس شخص کو کم دیا کہ چوڑیا کے بچے کو فوراں گھنسلے میں واپس راکھتو اس طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو تقریف میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت پر بہت رہمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے شفقت سے اس کو دھکی دی پھر اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس کو حکم دیا اس اونٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس سے زیادہ کام نہ لو اور اس کو پورا پورا چارہ دیا کرو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں پر بلکہ جانوں پر بھی رحم فرماتے تھے تیسرا براغر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم انسانوں ایمانوں پر اندوں کو تمام مخلوقات پر رحم کرے تاکہ اللہ ہم پر رحم کرے بچو یہ میں نے آج آپ کو اس رحمدلی کے بارے میں دو واقعات سنائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کا درز دیا تھا آپ لوگوں کو یقیناً یہ واقعہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا اور اسے نصیت بھی ہوگی مجھے اسلام علیکم شکریہ